اسلام علیکم کیا ہے سڑک کے ساتھ ساتھ چل پڑتی ہیں یہ جو سڑک ہے وہ جس سڑک پہ چل پڑتی ہیں وہ کیا ہے وہ یلو رنگ کی پیلے رنگ کی انٹو سے بنا ہوا ہے اس طرح دیکھیں آپ نے پٹھپات دیکھا ہوگا تو اس طرح کے انٹو سے پیلے رنگ کی انٹو سے بنا ہوتا ہے تو وہ اس قسم کے روڈ پر چل پڑتی ہیں دورتی جب وہ کچھ میل آگے چلی جاتی ہے جب وہ کچھ میل آگے میل کو کلی میٹر ہوتا ہے اور ایک میل ہوتا ہے چلی جاتی ہے تو اسے آرام کرنے کی ضرورت ہوتی ہیں تو وہ کیوں کہ تک جاتی ہے تو اس کو آرام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ریسٹ کی شی کلیمڈ شی کی مانا وہ کلیمڈ چڑھ جاتی ہے تو دہ ٹاوف کیا ہے اوپر آف دہ پینس فینس کہتے ہیں بار کو جنگلے کو بی سائیڈ کھنارے پر یا ساتھ دہ روڈ روڈ کے ساتھ انڈ سیڈ ڈاؤن وہ سڑک کے کنارے یا وہ سڑک کے ساتھ لگے بار یا جنگلے پر چڑھ کر بیٹھ جاتی ہیں جنگلہ یہ دیکھیں آپ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس قسم کا جو جنگلہ ہے اس کو فینس کہتے ہیں بار کو بھی فینس کہتے ہیں تو اس کو فینس کہتے ہیں ہر ڈاؤن اس کا جو کتہ تھا ٹوٹو اس کا اس نے نام رکھا تھا ٹوٹو واس آلسو ٹائیڈ وہ بھی تک چکا تھا ٹائیڈ ٹائیڈ کی معنی تک جانا وہ بھی تک چکا تھا ہی لے ڈاؤن آن دہ گراؤن بائی دہ فینس وہ کیا ہے وہ وہ زمین پر جنگلے کے ساتھ لیٹ جاتا ہے وہ ٹوٹو جو ہے وہ زمین پر لیٹ جاتا ہے جنگلے کے ساتھ کیونکہ وہ تکا ہوا ہے there was a large current field on the other side of the fence there was جنگلے کے دوسری طرف ایک بڑا سا current field کہتے ہیں مکہی کا جو کیت ہوتا ہے on the other side of the fence بارڈ کے دوسری طرف and in the field there was a scar crop اور جنگل کے مطلب جنگلے کے دوسری طرف ایک بڑا سا مکہی کا کیت تھا اور اس کیت میں ایک آدمی نما پتلہ تھا آپ نے دیکھا ہوگا اس کی چمگی جو پتلے ہوتے ہیں یہ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اکثر کسان لگاتے ہیں اپنے کیتوں میں تو آپ نے گر کیت میں گئے ہیں تو اس طرح کے آپ کو ملے ہوں گے نظر آئے ہوں گے دورتے گیزٹ ایڈ دا سکارکرو دورتی نے پتلے کی طرف گور کر دیکھا گیزٹ مین گور کر دیکھنا گورنا آئے ہوں گا بوسا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جس طرح یہ تصویر میں آپ کو نظر آئے تو اس قسم کے جو تن کی ہوتے ہیں اسی سے وہ برا ہوا تھا اور سے ایک پتلہ بنایا گیا تھا سکارکرو پتلے کو کہتے ہیں اس کا جو چہرہ تھا وہ پینٹ کیا گیا تھا اس کو رنگ کیا گیا تھا اندر سے بوری اس کا جو بوری سے بنا ہوا وہ چہرہ تھا اس کو رنگ کیا گیا تھا اس کے سر پر ایک پرانی پرانی نوکدار رنگ کی ٹوپی تھی on its body اس کے جسم پر it or اور کے معنی جو اور کہتے ہیں پہن a blue suit blue کے معنی نیلا suit کہتے ہیں کپڑوں کو a faded دبے لگے جس کی پر ہوتے ہیں cloths کپڑوں کو which had also been stuffed with straw اس کے جسم پر یعنی پتلے جسم پر یعنی پتلے جو کپڑے پہنائے گئے تھے وہ کیا ہے دندلہ ہوا لباس تھا دندلہ ہوا لباس ایک نیلے رنگ کا suit اس نے پتلے کو پہنائے گیا تھا یا پہنا ہوا جو جو تنکوں سے برا ہوا تھا وہ بھی جو ہے تنکوں سے برا ہوا تھا on the feet were some old boots پیروں پر یعنی پاؤں پر اس نے کچھ پرانے جوتے پہنے ہوئے تھے the scar crow was tied to a tail pole tied کمانا باندھنا اس پتلے کو ایک لمبے کمبے کے ساتھ باندھا گیا تھا it was there to scare the scare کمانا ڈارانا the birds پرندوں کو and stuff them from eating the ripped corn اس پتلے کو وہاں پرندوں کو ڈارانے اور مکھئی کا پکا ہوا فصل کو کھانے سے روکنے کیلئے لگا گیا تھا یہ جو پتلے ہوتے ہیں اکثر کسان اس کو فصل پرندوں سے بچانے کیلئے لگاتے ہیں جبکہ دورتی جو ہے پتلے کی جو پتلے کی جو رنگ کیا گیا چہرہ تھا اس کو دیکھ رہی تھی تو کیا ہے تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ وہ جو پتلہ تھا اس کی ایک آنگ جو ہے وہ یہاں پہ آنگ لبس رہ گیا ہے کہ اس کی ایک آنگ تھی وہ پل کی یا چپ کی یعنی شوک سے دیکھ نا ونگ کے من دیکھ نا ایڈ ہر اس کی طرف سلولی آہستہ شی تاٹ اس نے سوچا یعنی دورتی نے سوچا شی مست ہے ایمیجن ایٹ کہ اس نے اس کا تصور بھی کیا ہوگا یعنی اسے مخص یہ خیال لگا اس کو ایک خیال لگا کہ اس نے مجھے آنگ پل کی اس نے ایک خیال اس نے کو یہ سمجھا کہ اس نے ایک خیال اس کو یہ ایک خیال آیا ہے یہ اصل میں نہیں ہے دن تو اس کے بعد کیا ہوا تسکار کو نوڈیٹ ایٹس ہیڈ تو ہر این اے فرینڈلی وے پہلے تو جب اس نے محسوس کیا کہ آنگ جو ہے پل کی ہے تو اس نے کہا کہ بس یہ میرا ایک ویسے تصور ہوگا یہ محصہ ایک میرا خیال ہے ایسا نہیں ہو سکتا لیکن پھر کیا ہوا کہ جو سکار کو نوڈیٹ نوڈیٹ کی محنہ سر ہیلانا ایٹس ہیڈ نوڈیٹ کی محنہ ہیلانا ایٹس ہیڈس کے محنہ سر کو تو ہر اس کی طرف این اے فرینڈلی وے پھر جو ہے کیا ہوا پتلے نے اپنا سر اس کو یعنی دورتی کو دوستانہ انداز میں ہلایا پھر پتلے نے اپنا سر دورتی کو دوستانہ انداز میں ہلایا دورتی جنگلے سے اتر گئی جب اس نے یہ چیزیں دیکھ لیے کہ پتلہ جو ہے نا اس کی آنکھ پلکی ہے اور اس نے اس کو دیکھا ہے تو کیا ہے وہ جنگلے سے اتر گئی اور اس کی طرف یعنی پتلے کی طرف چل کر گئی تو اس نے پتلے کی طرف چلے گئی ٹوٹو ٹوٹو جس کا کتہ تھا تو اس کا جو کتہ تھا اس کا نام ٹوٹو ہے وہ بھی کمبے کے اردگرد باغا اور پونکا یعنی جس پول پر اس پتلے کو لگایا گیا تھا تو اس کے ساتھ اردگرد باغا اور بونکا یعنی کتہ بونک کیا گوڈ ڈے سیڈ ڈسکار کرو صبح بخیر پتلے نے کہا پتلے نے یہاں پہ اس لڑکی یعنی دورتی کو کہا کہ صبح بخیر کیا تم ابھی بولی نہیں لڑکی نے حیران کیسے پوچھا وہ حیران ہو گئی کہ بھئی پتلہ کیسے بول سکتا ہے سیڈ ڈسکار کرو یقینی طور پر یعنی اس نے پتلے نے جواب یہ دیا کہ یقینی طور پر میں بولی ہوں ہاں یعنی دورتی نے جواب دیا کہ میں بہت اچھی ہوں تینکیو شکریہ ریپلائیڈ ڈورتی پولائٹلی دورتی نے شاہستگی سے یا نرمی سے جواب دیا کہ میں بلکل ٹھیک ہوں میں اچھی ہوں ہاں ڈو یو ڈو تم کیسے ہو تو پھر دورتی نے پتلے سے کہا کہ تم کیسی ہو میں بہت اداس ہوں یا بہت بیزار ہوں پتلے نے کہا پتلے کہا میں بہت بور ہو چکا ہوں بور رہو جانا کہ میں بہت بور ہو چکا ہوں It is very dull being stuck up here night and day to scare away cross cross کیمہنہ کہوں کو اس نے کہا میں بہت اداس ہوں یا میں بہت بور ہو چکا ہوں پتلے نے یہ کہا یہاں پر کس بات پہ It is very dull being stuck up here night and day to scare away cross یہاں پر سارا دن اور ساری رات کونوں کو ڈرانے کیلئے پنسہ ہوا مجھے جو ہے بے مزہ لگتا ہے میں اسے بور ہو گیا ہوں Can't you get down ask Dorothy Dorothy نے پوچھا کیا تم نیچے نہیں اتر سکتے تو Dorothy نے اس پتلے سے کہا کہ تم کیا نیچے نہیں اتر سکتے No This pole is stuck up my back نہیں اوپر تلے نے جواب دیا کہ نہیں میں تو نہیں اتر سکتا یہ کمبہ میری یہ میرے کمر کے ساتھ پنسہ ہوا ہے یہ جو کمبہ ہے میرے کمر کمر کے ساتھ کمر بھی توڑا سا غلط لکھا ہے میرے کمر کے ساتھ پنسہ ہوا ہے Please help me get down برائے مہربانی مجھے نیچے اترنے میں مدد کریں تو اس Dorothy نے کہا کہ مجھے نیچے میں مدد کریں Dorothy reached up both arms and lifted scarcrow off the pole Dorothy نے اپنے دونوں بازوں کو یا دونوں ہاتھوں کو اوپر کر کے کیا کیا اس نے پتلے کو کمبے سے اتھارا پول سے وہ جو پول جس ڈنڈے پہ وہ لگا ہوا تھا اس سے اس کو اتھارا He was quite light because he was only stuffed with straw وہ کپی ہلکا تھا یعنی جو پتلہ تھا وہ بالکل ہلکا تھا کیونکہ وہ صرف تنکوں سے یعنی بوسے سے برا ہوا تھا تنکوں سے برا ہوا تھا اس میں کوئی وزن نہیں تھا She set him down on the ground اس نے اس کو یعنی پتلے کو زمین پر رکھ دیا دورتی نے پتلے کو کمبے سے اتھارا اور وہ کپی ہلکا تھا کیونکہ وہ بوسے سے برا ہوا تھا اور اس کو زمین پر رکھ دیا Thank you very much آپ کا بہت بہت شکریہ وہ پتلے نے شکریہ دا کیا said دسکار کیوں پتلے نے دورتی کا شکریہ دا کیا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ I feel much better میں کافی اچھا محسوس کر رہا ہوں دورتی بہت حیران تھی کہ ایک پتلہ نمہ آدمی جو تنکوں سے بنا ہوا ہے جو بوسے سے بنا ہوا ہے بول سکتا ہے وہ بہت حیران ہو گئی تھی کہ بھئی یہ پتلہ بھی بول سکتا ہے سکار کرو سٹریچڈ اینڈ یارنڈ پتلہ نے جمائی جمائی لی اور اس نے اپنا ہاتھ شات پلایا تو پھر کیا ہو who are you تو اس نے دورتی سے پوچھا تم کون ہو آست سکار کو یعنی سکار کو یعنی پتلے نے جمائی ملی اور اپنے جب ہم اس طرح جمائی ملیتے ہیں تو اپنے باؤزوں کو اوپر کر کے سیدھا کرتے ہیں سٹریچ کرتے ہیں اور پھر جمائی لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سٹریچ اینڈ یعن تو اس نے جمائی لی اور اپنے جسم کو اکڑاؤ دیا اور پھر کیا ہوا اس نے پوچھا کس سے دورتی سے کہ تم کون ہو اور تم کہا جا رہی ہو تم کون ہو اور تم کہا دورتی سے پوچھا می نیم اس دورتی اب دورتی جو ہے وہ لڑکی جو ہے وہ جواب دے رہی ہے لڑکی نے کہا یعنی اس لڑکی نے کیا کہا میرا نام دورتی ہے اور میں امریلیڈ شہر جا رہی ہوں اس نے اپنا تعرف کیا پتلے کو میں زیم اوز کے پاس جا رہی ہوں کہ وہ مجھے واپس گر کینس ساس لے جائے امریلیڈ امریلیڈ سیٹی سیڈ سکار کرو اینڈ ہو اس اوز وہ پتلہ دورتی سے پوچھ رہی ہے کہ امریلیڈ شہر کہاں پر ہے اور اوز کون ہے جس سے ملنی جاری ہو وہ کون ہے اور جس شہر جاری تو وہ کہاں پر ہے why don't you know she replied and surprised کیوں تم نہیں جانتے اس نے حیرت سے جواب دیا کیونکہ وہ ایک مشہور شہر تھا اور اوز اس کا نام ایک اوز کے بارے میں تو وہ حیران ہو گئی کہ یہ امریلیڈ کے بارے بھی نہیں جانتا اور اوز کے بارے بھی نہیں جانتا نو انڈیٹ نہیں واقعی مجھے نہیں پتا انڈیٹ کی ایڈ آل ہی انڈیٹ سیڈلی آپ دیکھ رہے ہو کہ میں تنکے سے برا ہوا ہوں یعنی میں بوسے سے بنا ہوا ہوں میں ایک پتلہ ہوں میرے پاس اکل نام کی کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس دماغ ہی نہیں ہے میرے سرے سے دماغ ہی نہیں ہے میرے پاس اکل ہی کوئی نہیں ہے سمجھ بوچ کوئی نہیں ہے اس نے تو مجھے کیا پتا مجھے تمہارے لئے بہت افسوس ہوا دورتی نے کہا دورتی نے کہا مجھے تو بہت افسوس ہوا یہ بات سن کر کہ آپ کے پاس دماغ نہیں ہے آپ سمجھ بوچ نہیں رکھتے دو یو تنگ ہی آسکت اگر اگر ایمیرلیٹ سیٹی ویڈ یو اگر اگر اس نے پتلے سے پوچھا کہ تم سوچتی ہو کہ اگر میں تمہارے ساتھ ایمیرلیٹ شہر جاؤں تو اوز مجھے کچھ دماغ یعنی کچھ سمجھ بوج دے دے گا یہ پتلہ دورتی سے پوچھ رہا ہے کہ اگر میں بھی آپ کے ساتھ چلا جاؤں تو کیا ایمیرلیٹ شہر میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں تو کیا وہاں پہ اوز مجھے کچھ دماغ یا کچھ سمجھ بوج دے سکے گا کہ یہ نہیں یہ بھی سوال ہے میں نہیں جانتی اس نے جواب دیا یعنی دورتی نے جواب دیا کہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتی کہ وہ آپ کو دماغ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا آپ ازیم اس سے دماغ یعنی سمجھ بوجھ کے لیے کہہ سکتے ہو آپ میرے ساتھ میرے ساتھ میں اور توٹو کے ساتھ ایمیرلیٹ شہر جاؤ اگر آپ میرے ساتھ آپ میں توٹو میرے میرے اور توٹو کے ساتھ اگر آپ ایمیرلیٹ شہر جاؤ تو عظیم اس سے آپ خود بھی اپنے دماغ کے بارے میں یا سمجھ بوجھ دینے کیلئے کہہ سکتے ہو اگر وہ مجھے نہیں دیتا تو کیا ہوگا یعنی اگر وہ مجھے دماغ اب یہ پتلا دورتی سے کہہ آئے اگر وہ مجھے دماغ نہیں دے سکتا تو پھر کیا ہوگا آپ کو بہرحال کوشش کرنی چاہیے اب یہ دورتی اس کو پتلے کو کہہ رہی ہے کہ آپ اپنا کوشش کریں کیونکہ تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں جو کویا جائے یعنی آپ کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے آپ کوشش کریں ہو سکتے آپ کے پاس دماغ آ جائے یہ سچ ہے پتلے جواب دیا کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ کوشش تو کرنی چاہیے آپ نے دیکھا یا آپ دیکھ رہی ہے کہ مجھے اپنی ٹانگوں اور بازوں اور جسم کو برنے میں کوئی اتراز نہیں ہے یعنی لو مجھے جو ہے تنکوں سے بنایا گیا ہے اور میرے جسم کے اندر تنکوں کو داخل کیا گیا ہے لیکن مجھے اس پر کوئی اتراز نہیں ہے کیونکہ مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ میرے جو پاؤں اسے ہو گیا یا کوئی بھی پن جو نکدار چیز ہیں وہ داخل کر دیں تو کیا ہے تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے اس کا کوئی درت ہی محسوس نہیں ہوتا ڈورتی لسن کیرپولی اینڈ نورڈ ڈورتی نے بہت غور سے یہ جو پتلے پتلہ باتیں کر رہا تھا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو وہ غور سے سن رہی تھی اور اس نے کیا کیا اپنا سر ہی لیا اور وہ بہت حیران تھی کہ پتلہ جو ہے چلتے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے وہ بہت حیران تھی کہ پتلہ بھی چل سکتا ہے اور باتیں کر رہا ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے بیوقوف کہیں پتلہ پتلے نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے بیوقوف کہیں اور اگر میرا سر بوسے یا تنکوں کی بجائے دماغ سے بر دیا جاتا ہے یعنی مجھے دماغ دیا جاتا ہے یا مجھے سمجھ بوچ دیا جاتا ہے جیسا کہ تمہارا ہے تو مجھے کیسے ہر چیز کے بارے میں پتہ چلے گا یعنی مجھے سمجھ بوچ کیسے آئے گی میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کیسے محسوس کر رہے ہو چھوٹی لڑکی نے کہا یعنی اس دوڑتی نے کہا کہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کیسے محسوس کر رہے ہو جس کے واقع اس کے لئے افسردہ تھی یعنی جو دوڑتی تھی اس کے لئے واقع اس بات پہ افسردہ تھی تو دوڑتی نے پتلے سے کہا اگر آپ میرے ساتھ آئیں گے تو میں اوز سے کہوں گی کہ وہ آپ کیلئے سب کچھ کریں جو وہ کر سکتا ہے یعنی وہ آپ دماغ دینے کے لئے جو بھی کچھ کر سکتا ہے وہ کریں تینک یو ہی انسر گریٹ فولی پتلے نے یہ احسان مندانہ انداز میں شکریہ ادا کیا گریٹ فولی احسان مندانہ احسان دورتی ٹوٹو اور پتلہ جنگے کے پاس گئے جنگلے کے پاس گئے وہ اس پر چھڑ گئے اور پتلے 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 امیرلیٹ سیٹی اور پیلے اینڈوں سے بنی ہوئی سڑک پر ایمیرلیٹ شہر کی طرف چلنا شروع کر دیا ٹوٹو سنفٹ ایراؤن ڈا سٹراؤ مین ہی ٹوٹو تینکوں والے آدمی تنکے والے آدمی کو سونگا یعنی اس پتلے کو سونگا سنفٹ کی معنی سونگ نا جب کتا وہ پتلے کو سونگا گرول گرول کی معنی گرول گرول کرنا جو گرراتا ہے گرول گرول ایز ایف ہی سسپیکٹ دیر مائیڈ بی نیسٹ میس کی معنی نیسٹ گونسلے کو کہتے ہیں ریٹس کہتے ہیں چوہوں کو کہتے ہیں ان دا سٹرا تو وہ ٹوٹو ایسا گرر آیا جیسے اسے شک ہوا ہو کہ اس تنکوں میں یعنی اس پتلے میں چوہوں کا گونسلہ ہو اس کو شک ہوا تو اس بات پر شک ہوا تو اس وجہ سے وہ غر آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس تنکوں والے آدمی یعنی پتلے میں چوہوں کا گونسلہ ہو وہ غیر دوستانہ سلوک کر رہا تھا یعنی ٹوٹو غیر دوستانہ سلوک کر رہا تھا کیونکہ وہ پتلے کے بارے میں اس کو کوئی علم نہیں تھا وہ پتلے کے بارے میں نہیں جانتا تھا ٹوٹو بلکل نہیں جانتا تھا اس لئے وہ غیر دوستانہ سلوک کر رہا تھا پتلے کے ساتھ کبھی نہیں کٹ تھا بائٹس کی معنی کٹ نہ وہ کبھی نہیں کٹ تھا اوہ ایم نوٹ اپریڈ ریپلائی ڈس کار کرو اوہ میں خوب زدہ نہیں ہوں پتلے نے جواب دیا وہ تنکے کو تکلیب نہیں دے سکتا یعنی وہ بو سے کوئی تکلیب نہیں اگر اس کو کٹ بھی لے تو اس کو کوئی پرابلم نہیں کیونکہ وہ اس کے پاس نہ دماغ ہے نہ وہ سانس لے سکتا ہے وہ تو ایک پتلہ ہے اس لئے اس کے بارے میں اس کو کوئی خوب نہیں ہے توٹو بی نائس سیڈ دوڑتی ٹو ہر ڈاگ اینڈ بینڈ ڈاون ٹو پیٹ ہم توٹو توٹو اس نی یعنی دوڑتی نے اپنے کتے سے کہا کہ توٹو اچھے سے پیش آؤ اور نیچے جگ گئی اور کتے کو تب کی دینے کے لئے نیچے جگ گئی اور یہ کہا کہ توٹو اچھے سے پیش آؤ پھر کیا کیا اس نے اپنی ٹوکری اٹھائی اور پھر سے چلنے لگے اب اس نے اپنے ٹوکری کو اٹھایا اور چلنا شروع کر دیا مجھے آپ کی ٹوکری اٹھانے دو اب یہ پتلی نے اس کو کہا دوڑتی سے کہ مجھے اٹھانے دو آپ کی ٹوکری میں آپ کی مدد کروں مجھے یہ بورا نہیں لگے گا فور آئی کین گیت ٹائٹ سیڈ دسکار کو کیونکہ میں نہیں تک جاتا پتلی نے کہا کہ آپ کی ٹوکری مجھے اٹھانے دو کیونکہ مجھے اس کے بارے میں کوئی بورا نہیں لگے گا اور میں بلکل تکتہ بھی نہیں ہوں سیڈیو 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 میں تمہیں ایک راز سیڈیو سیڈیو بتانا میں تمہیں ایک راز بتاؤں گا جیسے جیسے وہ چلتا رہا اس نے شروع کیا دنیا میں ایک ہی چیز ہے جس سے میں ڈرتا ہوں what is that ask ڈوڑتے is it the farmer who made you وہ کیا چیز ہے ڈوڑتی نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جس سے تم ڈرتے ہو کیا وہ کسان تو نہیں ہے جس نے تمہیں بنایا no answered the scar crow it is a lighted match نہیں پتر نے جواب دیا کہ میں تو اس سے بھی نہیں ڈرتا جس نے مجھے بنایا ہے وہ کسان سے میں نہیں ڈرتا it is a light match میں ایک جلدی ہوئے مچس سے ڈرتا ہوں کیونکہ اگر مچس اس کو لگا دیا جاتا ہے تو وہ جل جائے گا ختم thank you for watching پھر ملیں گے اچھے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ